آج کی اس ویڈیو میں ہم میٹرسز کی ٹائپس کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہمارے پاس جو میٹرسز ہیں وہ کتنی قسم کے ہو سکتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس میٹرسز کی بہت ساری اقزام ہیں اور اس پہ ہم ان کی ڈیفنیشنز دیکھیں گے اور ساتھ ان میں ہم ان کی اقزامپلز بھی دیکھیں گے تو جو فرسٹ ٹائپ ہے میٹرسز کی وہ کہلاتی ہے رو میٹرکس اور جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے یہ ایک ایسا میٹرکس ہوتا ہے جس کی ہمارے پاس صرف ایک رو ہوتی ہے اگر ہم اس کی اقزامپلز دیکھیں تو اس کی اقزامپل ہم لے سکتے ہیں اقزامپل کہ فرض کریں ہمارے پاس کوئی میٹرکس ایم ہے اور وہ میٹرکس جو ہے اس کی صرف ایک رو ہے اور اس کے ایلیمنٹس ہیں ٹو مائنس ون اور سیمن تو یہ ہمارے پاس ایک رو میٹرکس ہے اسی طرح ہم کوئی اور میٹرکس لے سکتے ہیں فرض کریں کہ یہ میٹرکس بی ہے ہمارے پاس اور اس کے جو ایلیمنٹس ہیں یہ ہیں ون اور مائنس ون تو یہ دونوں جو میٹرکس ہیں ہمارے پاس میٹرکس ایم اور میٹرکس بی یہ رو میٹرکس ہیں کیونکہ ان کی صرف ایک رو ہے مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ ان کا آرڈر بھی دیکھ سکتے ہیں اور جو آرڈر ہے یہاں پہ میٹرکس ایم کا جو آرڈر ہے چونکہ اس کی ایک رو ہے ہمارے پاس اور تین کولم ہیں تو اس کا آرڈر جو ہے وہ ون بائی تھری اور سیمیلرلی جو میٹرکس بی کا آرڈر بنے گا اس کی بھی ایک رو ہے اور اس کے دو کولم ہیں تو اس کا آرڈر بنے گا ون بائی ٹو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس رو میٹرکس ہوتا ہے اس کا جو آرڈر ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہی ون بائی سامتھنگ ہوگا کیونکہ آرڈر جو ہے وہ روز بائی کولمز ہوتا ہے اور رو میٹرکس کے اندر ہمیشہ ایک رو ہوتی ہے تو یہ ہمیشہ ہی ون آئے گا یہاں پہ اور ساتھ میں آپ اس کے کولمز گن لیں گے جتنے بھی ہوں گے اس کے بعد جو دوسری ٹائپ ہے ہمارے پاس وہ کولم میٹرکس ہے اور جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کولم میٹرکس بھی ایک ایسا میٹرکس ہوگا جس کا صرف ایک کولم ہوگا اگر آپ اس کی ایگزمپلز لیتے ہیں تو اس کی ایگزمپلز میں ہم یہ میٹرکس لے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی میٹرکس ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں میٹرکس این کا اور اس کا صرف ہمارے پاس ایک کولم ہے اور اس کولم میں جو اس کی انٹریز ہیں وہ ون اور زیرو ہیں اسی طرح آپ اس کی ایک اور ایگزمپل لے سکتے ہیں اور اس کو میں نام دیتا ہوں میٹرکس پی کا اور اس کی جو انٹریز ہیں ہمارے پاس اس میٹرکس کی وہ ہیں تو یہ اب ہمارے پاس دو ایسے میٹرسز ہیں جو صرف کولم میٹرکس ہیں کیونکہ ان کی صرف ایک کولم ہے لیکن ان کی روز جو ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں تو اس کیس میں اگر آپ ان کا آرڈر دیکھنا چاہیں تو میٹرکس این کا جو آرڈر بنے گا اب آپ اس کی اگر آپ روز دیکھتے ہیں تو یہ دو روز ہیں اور ایک کولم ہے اس کا تو جو میٹرکس این کا آرڈر ہے وہ ہے ہمارے پاس سیمیلرلی اگر آپ میٹرکس پی کا آرڈر دیکھنا چاہیں تو اس کی ہمارے پاس تین روز ہیں ایک کولم ہے تو اس کا آرڈر بنے گا تھیری بائی ون جو تیسری ٹائپ ہے ہمارے پاس میٹرکس کی وہ ریکٹینگولر میٹرکس ہے اور یہ ایک ایسا میٹرکس ہوتا ہے جس میں جو نمبر آف روز ہیں وہ نمبر آف کولمز کے برابر نہیں ہوتی تو اگر ہمارے پاس نمبر آف روز نمبر آف کولمز کے برابر نہیں ہوں گی تو ایسا میٹرکس جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ریکٹینگولر میٹرکس کہلائے گا اور اس کی بھی اگزیمپلز ہمیں چاہیے تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ ریکٹینگولر میٹرکس جو ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے اس کو میں نام دیتا ہوں میٹرکس کیو کا اور اس کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک ریکٹینگولر میٹرکس ہے کیونکہ اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو روز ہیں وہ کولمز کے برابر نہیں ہیں مثال کے طور پر اس کی روز جو ہیں وہ ہیں one two three تو اس کی تین روز ہیں اور دو کولمز ہیں تو اس کا آپ یہاں سے آرڈر بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو آرڈر بنے گا ہمارے پاس وہ ہے three by two تو جب number of rows number of columns کے برابر نہیں ہوں گے تو یہ ہمارے پاس کیا آئے گا ایک ریکٹینگولر میٹرکس آئے گا اسی طرح میں کوئی اور میٹرکس لے لیتا ہوں فرض گروس میٹرکس کا نام T ہے اور اس کے جو elements ہیں وہ ہیں ہمارے پاس a b c d e f تو یہ ایک میٹرکس T ہے اور جس کے elements ہمارے پاس a b c d e f ہیں اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو روز ہیں وہ ہمارے پاس دو ہیں اور جو اس کے کولمز ہیں وہ تین ہیں تو چونکہ اس میں روز کولمز کے برابر نہیں ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس ایک ریکٹینگولر میٹرکس ہے اور اس میٹرکس کا جو آرڈر ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس two by three کیونکہ اس کی روز دو ہیں اور کولمز جو ہیں وہ تین ہیں تو اس طرح ہمارے پاس ریکٹینگولر میٹرکس جو ہے اس کی اور بھی example ہو سکتی ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ ایک میٹرکس لیں فرض کریں کہ وہ میٹرکس جو ہے وہ میٹرکس اس کو میں نام دیتا ہوں میٹرکس d کا اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس کے جو elements ہیں وہ 7, 8 اور 0 ہیں اب آپ اس میٹرکس کو دیکھیں تو اس کی بھی روز کولمز کے برابر نہیں ہیں کیونکہ اس کے اندر دیکھیں ایک دو اور تین روز ہیں اور ایک کولم ہے صحیح ہے تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہو گیا ایک ریکٹینگولر میٹرکس ہو گیا اور اس کا جو آرڈر ہے ہمارے پاس میٹرکس d کا وہ کتنا ہے 3x1 صحیح ہے لیکن اگر آپ تھوڑا سا اوپر جائیں جو ابھی ہم نے پڑا ہے تو ہم نے یہ دیکھا تھا میٹرکس n اور میٹرکس p ٹھیک ہے یہ بھی تو بالکل اسی طرح میٹرکس d کی طرح ہیں یعنی ان کا بھی صرف ایک کولم تھا اور میٹرکس d کا بھی صرف ایک کولم تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میٹرکس d ہے یہ ریکٹینگولر میٹرکس بھی ہے اور یہ کولم میٹرکس بھی ہے یعنی صرف اس کا ایک کولم ہے تو میٹرکس d کو ہم کولم میٹرکس بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ بنے گا also کولم میٹرکس اس کے بعد جو ہمارے پاس next type ہے میٹرکس کی وہ fourth kind ہے اور وہ ہے square میٹرکس اور square میٹرکس ایک ایسا میٹرکس ہوتا ہے جس میں number of rows جو ہیں وہ number of columns کے equal ہوتی ہیں یعنی اس کو اگر آپ define کرنا چاہیں تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اس کی ہم مثال لے سکتے ہیں اس کی examples ہمارے پاس آئیں گی کوئی میٹرکس let's say میٹرکس کا نام ہے s اور اس کے جو elements ہیں وہ ہیں two minus one zero اور three تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو number of rows ہیں وہ دو ہیں اور اس کے number of columns جو ہیں وہ بھی دو ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک ایسا میٹرکس ہے جس کی number of rows جو ہیں وہ number of columns کے equal ہیں تو یہ ایک row میٹرکس ہے اور اس کا order جو ہے وہ ہے two by two یہ ایک square میٹرکس ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو square میٹرکس ہوتا ہے اس کا order جو ہے وہ same ہوتا ہے یعنی order ہمارے پاس in general number of rows multiplied by number of columns ہوتے ہیں تو square میٹرکس میں چونکے number of rows اور number of columns برابر ہوتے ہیں تو ان کا order جو ہوگا وہ ہمیشہ two by two one by one three by three اس طرح ہوگا ہم اس کی ایک اور مثال لیتے ہیں اور ہم اس کو کہتے ہیں matrix L اور اس کے جو elements ہیں وہ ہیں ہمارے پاس one two three minus one zero minus two and zero one three تو یہ ہمارے پاس ایک اور square میٹرکس ہے کیوں؟ کیونکہ اس میں تین روز ہیں اور تین ہی column ہیں اس میں تو یہ بھی ہمارے پاس ایک square میٹرکس ہے اور اس square میٹرکس کا جو ہمارے پاس order ہے وہ ہے three by three کا تین روز اور تین columns اس کے بعد جو fifth kind ہے ہمارے پاس matrices کی وہ null میٹرکس ہوتا ہے اور null میٹرکس جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے ایک ایسا میٹرکس ہوتا ہے جس کی ساری کی ساری entries جو ہیں وہ zero ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کی ہم example لے سکتے ہیں اور اس کی بہت ساری example لے سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی قسم کا میٹرکس لکھیں گے اگر اس کی entries جو ہیں وہ zero ہوں گی تو وہ null میٹرکس کہلائے گا مثال کے طور پر میں ایک میٹرکس لیتا ہوں کیوں اور اس کی ہمارے پاس ایک ہی entry ہے zero ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں ایک رو ہے ایک column ہے لیکن وہ entry جو ہے وہ zero ہے تو یہ ہمارے پاس ایک null میٹرکس ہے اسی طرح آپ ایک اور میٹرکس لے لیں پی اور اس کی entries جو ہیں وہ zero اور zero ہیں یعنی ایک رو ہے دو column ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس ایک null میٹرکس ہے ایک اور میٹرکس نے R اور اس کی entries جو ہیں وہ ہمارے پاس zero 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 ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس ایک نل میٹرکس ہے لیکن اس میں تین روز ہیں اور ایک کولم ہے اور اس بھی ہمارے پاس ایک null میٹرکس ہے لیکن چونکہ اس میں تین روز ہیں تین columns ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک three by three order کا null میٹرکس ہے